ویلکم ٹو رزا دوہ خانہ چینل دوستو رزا دوہ خانہ چینل کو سبسکرائب کریے اور جلدی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے ایپی لیپسی یعنی مرگی کی ہاتھ پیروں میں تشنج ہو کر مریض زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے موہ سے جھاگ نکلتے ہیں بعض اوقات داتوں سے زبان کٹنے سے خون موہ سے بہتا ہے مرگی دو قسم کی ہوتی ہے اصلی جو کہ موروسی ہوتی ہے سانوی جو کہ دماغی رسولی یا دماغی پھوڑے یا خون میں شکر کی کمی سے پیدا ہوتی ہے مرگی کو چار طرح سے پہچانا جا سکتا ہے شدید مرگی اس میں مریض اچانک چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے چہرہ نیلا پیشاہ پاکھانا نکل جاتا ہے تمام بدل میں اکڑن ہوتی ہے چہرہ اور ہاتھ پاؤں سے طرح طرح کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں موہ سے جھاگ نکلتے ہیں یہ حالت دو منٹ سے دس منٹ تک رہتی ہے مریض کے ہوش میں آنے کے بعد بدن پسینے سے شرابور ہوتا ہے مریض اپنے حالات سے بے خبر ہوتا ہے دوسری پہچان حلکی مرگی اس میں مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن بدل اکڑتا نہیں نہ تشنجی حرکات پیدا ہوتی ہیں صرف ایک منٹ یا آدھا منٹ دورہ رہتا ہے مہینے میں دو ایک بار دورہ پڑتا ہے تیسری پہچان مقامی مرگی اس کا اثر جسم کے کسی ایک عزو تک محدود رہتا ہے مثلا انگلی یا آنکھ کے پپورٹوں یا کسی ایک ہاتھ پیر میں تشنجی حرکات ہوتی ہیں مریض پورے طور پر بے ہوش نہیں ہوتا چوتھی پہچان محلک مرگی اس میں جلد جلد دورے پڑتے ہیں ایک دورہ ختم ہوتے ہی دوسرا شروع ہو جاتا ہے یہ مرگی بہت خطرناک ہوتی ہے مزید اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پروڑم ہے اور وہ اس طرح سے اپنے مریض کی پہچان بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اس کا صحیح معنی میں علاج نہیں کر پا رہا ہے تو رضا روا خانے سے رابطہ قائم کریں ہمارا موبائل نمبر ہے نائن سیون فائیو ایٹ فور زیرو فور ایٹ فور نائن یعنی ستانوے اٹھاون چالیس ارتالیس اننچاس